اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ہوفیلی آپ سب اچھے ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی بہت اچھی ہوں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بڑی ہی ڈیفرنٹ اور بڑی ہی ڈیلیشیس ریسپی مٹن گریوی ویڈ ڈرام اسٹک تو ڈرام اسٹک جو ہوتی ہے یہ صحت کے لیے بڑی ہی فائدے مند ہوتی ہے بڑی ہی بینیفیشیل ہوتی ہے اور سبزیوں کے طور پر جب ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو گوشت میں بولے یا آپ سبزی میں یہ جو کھانے کا مزہ ہے بہت زیادہ ہی بڑھا دیتی ہے اور بڑی ہی فائدے مند ہوتی ہے جن لوگوں کو کیلشیم کی کمی ہوتی ہے جن کے جوائنٹس پین کرتے ہیں تو وہ لوگ اسے زیادہ استعمال کیا کرے بہت ہی بینیفیشیل ہوتی ہے اور بڑا ہی زبردستہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کھانے کے اندر بھی آ جاتا ہے تو بس جی میں نے ڈرام سٹکس لیے تھے ان کو میں نے چھوٹے چھوٹے سے پیسے اس میں کٹ کر لیا تھا اور پھر میں ان کو اب اچھی طرح سے اس کے اوپر کے جو چھلکے ہیں وہ ریموف کر لوں گی اور میں نے اس کو نمک ڈال کر جو ہے وہ بوائل کر لینا ہے تو بس ہم نے اس کو اتنا بوائل کرنا ہے کہ یہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے تو بس یہ تھوڑی سی میری جو ہے وہ دو تین دن پہلے سے لے کر رکھی ہوئی تھی اس لیے تھوڑی ہارڈ ہو گئی تھی لیکن خیر کوئی نہیں بہت آسانی سے میں نے اس کے چھلکے وغیرہ جو ہے وہ اتار لیے تھے تو بس جی میں نے مٹن گریوی بنانے کے لیے ہاف کے جی مٹن لیا تھا مٹن کو میں نے جو ہے تو پہلے بوائل کر لیا تھا تو میں مٹن کو بوائل اس لیے بھی کر لیتی ہوں کیونکہ میری بیٹی جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ ہی اس کا سوپ پسند ہے اور میں اس کو جو ہے تو روٹی کے ساتھ بھی سوپی کھلا دیتی ہوں اور اس کے ساتھ جو یکنی ہوتی ہے یہ بڑی ہی فائدہ مند ہوتی ہے بچوں کے لیے پروٹین سے بھرپور آئین سے بھرپور تو ہم نے بچوں کو اس طرح سے یکنی وغیرہ جو ہے وہ ضرور دینا چاہیے تو بس جی میں نے اس کو جو ہے وہ بوائل کر لیا تھا بوائل کرنے کے بعد میں نے ایک پین لیا اور پین کے اندر بس میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا تھا تو بس ہم نے گریوی بنانے کے لیے اس کے اندر تھوڑا سا ہم نے زیرہ ڈالا زیرے کے ساتھ ہم نے اس میں ہری سونپ ڈالنی ہے اور بس ہم نے جو کٹی ہوئی پیاز تھی میں نے دو بڑی سائز کی پیاز لی تھی ان کو میں نے رفلی جو ہے وہ چاپ کر لیا تھا اب میں اس کے اندر ڈال کر اس کو تھوڑا سواتے کر لوں گی تو اس کی گریوی جو ہوتی ہے یہ بڑی سمپل بنتی ہے لیکن اتنا زبردر سا اس کا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے تو بس آپ لوگوں نے اگر اس طرح سے اسے ٹرائی نہیں کیا ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ ضرور پسند آئیں گی تو بس جی ہم نے تھوڑا سا اس کو کوک کر لیا تھا پیاز کو تھوڑی سوفٹ ہو گئی تھی اس کا کلر بھی کافی چینج ہو گیا تھا تو بس اب ہم نے اس کو جو ہے فلم کو آف کر دینی ہے اور اس کے اندر بس ہم نے ایک ٹماتر جو ہے وہ کٹ کر کے رکھا ہوا تھا تو بس ہم ٹماتر بھی اس کے اندر ہی ملا دیں گے تاکہ ٹماتر کا جو ٹماتر بھی اس کے اندر اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے تو بس پھر اس کے بعد ہم نے اس کی ایک پیوری جو ہے وہ بنا کر تیار کر لینی ہے تو بلکل ہی ڈھابے سٹائل کی یہ گریوی جو ہے وہ ہماری بن کر تیار ہوئی تھی اتنی زبردست سی بنی تھی بڑا ہی زبردست سا اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ آیا تھا تو بس اب ہم نے اس کو ٹھوڑا تھنڈا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو مکسی گرائن میں ڈال کر اچھے سے اس کا ایک پیسٹ جو ہے وہ بنا لینا ہے تو بس جی اب میں اپنے ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے جو ڈرام اسٹکس ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے میں اس کے چھلکے وغیرہ نکال کر ساف کر لوں گی تو بس آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں کی روٹین کیسی چل رہی ہے آپ لوگ کیسے ہوں آپ لوگ ویڈیو کو پوری واج کیا کریں کیونکہ آپ لوگ ویڈیو کو پوری واج نہیں کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ریسپیز پسند آتی ہے تو اپنی فیملی میں سے ضرور شیئر کرنا ہے اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ آنے والی مزے مزے کی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے کہ آپ لوگوں کو جو ریسپیز ہیں وہ پسند آتی ہے یا نہیں اور آپ اسے ٹرائے کرتے ہیں یا نہیں تو بس دیکھئے میں نے مکسی پارٹ میں ڈال کر جو مسالہ تھا اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیا تھا اور ایک طرف میں نے ڈرام سٹیکس جو ہے وہ بائل ہونے کے لئے رکھ دیئے تھے تو بس ہم نے اس کے اندر نمک ضرور ڈالنا ہے ورنہ پھر یہ بڑے فکے فکے سے لگتے ہیں تو بس اس کو ہم اچھی طرح سے بائل کر لیں گے تب تک کہ میں نے ایک طرف پین میں آئل گرم کر لیا اور اس میں جو مسالہ میں نے بنایا تھا بس اس کو میں نے آئل گرم کر کے ڈال دیا تو مسالے کو ہم نے آئل کے اندر اچھی طرح سے کوک کرنا ہے تو یہ پہلے سے ہاف کوک تھی پیاز وگیرا اس میں ہم جب اس کو ڈالیں گے تو اس کا آرومہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہی زبردستہ آ جاتا ہے اور بڑی ہی زبردستی گریوی ہماری بن کر تیار ہو جاتی ہے تو بس میں نے تھوڑی سی اس کے اندر ہلدی ڈالی تھی اور پھر تھوڑا سا میں نے دیڑ چمج کے لگ بگ اس میں آدھرک لہسن کا پیسٹ جو ہے وہ ایڈ کر دیا تھا تو بس ہم نے اس کو تھوڑا سا کوک کرنا ہے تاکہ اس کی خوشبو اچھی طرح آ جائے اور آئل جو ہے اس سے مسالے سے سیپریٹ ہو جائے اس کو کوک کرنے کے بعد ہم نے جو ہمارے جنرل سپائسے ہوتے ہیں وہ اس کے اندر ایڈ کر دینے ہیں تو بس میں نے سرخ مرچ کا پاوڈر جو ہے وہ ڈالا تھا اسی کے ساسات میں نے کشمیری لال مرچ کا پاوڈر ڈالا تھا اور تھوڑا سا دھنیا پاوڈر ڈالا تھا تو یقین جانے اتنی زبردستی ریسپی ہماری بن کر تیار ہوئی تھی بڑی ہی ڈیلیشیس لگی تھی اور آپ لوگوں نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے مجھے بھی اپنا فیڈ بیک ضرور ہی دینا ہے تو بس ہی دیکھئے ہم جب اس کے اندر سپائسز ڈال دیں گے تو سپائسز ڈالنے کے بعد بھی ہم نے اس کو دس سے پندرہ مینٹ جو ہے وہ کوک کرنا ہے تاکہ بڑی اچھی سی ہماری گریوی تیار ہو جائے اور مسالوں کا جو کچھاپن ہے وہ بہت زیادہ ہی اس کا ختم ہو جائے تو بس مین مسالہ جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے پکانے کا میتھر کہ مسالوں کی بھنائی اچھی طرح ہونا چاہیے جب مرائی ہم اچھی طرح کر لیتے ہیں تو کھانے کا جو مزہ ہوتا ہے وہ دبالا ہو جاتا ہے اور بڑا ہی ذائکے دار سالن جو ہے وہ بن کر تیار ہو جاتا ہے تو بس جی میں نے مکسی کا پاڈ بیس میں دھو کر ڈال دیا تھا تو دیکھ سکتے ہیں آپ کے بڑی اچھی گریوی ہماری تیار ہو گئی تھی آئل بھی جو ہے وہ سیپریٹ ہونے لگا تھا تو بس اب میں نے اس کے اندر جو اُبلا ہوا گوشت تھا وہ اس کے اندر ایٹ کر دیا تو بس اب ہم نے گوشت کو بھی کچھ دے ڈال کر اس کو تھوڑا پکانا ہے چونکہ مجھے نمک تھوڑا سا کم لگ رہا تھا پھر اس کے لیے میں نے اس میں تھوڑا سا نمک جو ہے وہ بھی اوپر سے ایٹ کر دیا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اب اس کے اندر ہرا دھنیا بھی ڈال دوں گی تو ہرا دھنیا جو ہوتا ہے یہ بڑا ہی زبردار سا لگتا ہے کھانوں کے اندر اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مسالے ہوتے ہیں اس کے اندر ایک خوشبی بڑی اچھی سی اس کی اتر جاتی ہے تو بس دیکھئے ہمارا سالن جو ہے وہ بلکل ڈن ہو چکا تھا بڑی ہی زبردار سی خوشبو اس کی آ رہی تھی تو بس اس اسٹیج پر اب ہم نے جو ہم نے ڈرام اسٹکس رکھی تھی بوائل ہونے کے لیے وہ بھی ایک طرف اچھی خاصی بوائل ہو چکی تھی ہاتھوں کی مدد سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے دبا کر دیکھنا ہے پریس کرنا ہے اگر وہ سافٹ ہو جائیں گی تو وہ خود ہی اپنے آپ ہاتھوں سے ٹوٹنے لگیں گی تو بس اب ہم نے اس کو نکال لینا ہے اور اس کے اندر جو سالن کی گریوی ہے اس کے اندر ہم نے اس کو ایڈ کر دینا ہے اور اس کو کچھ دیر ہم نے پکانا ہے تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے ڈرام اسٹکس کا وہ بھی مسالے کے اندر اچھی طرح سے اتر جائے تو بس دیکھئے ہم اس کو کچھ دیر کک ہونے دیں گے تیار ہو گئی تھی تو بس جی اب ہم جلدی جلدی سے فلیم کو آف کرتے ہیں اور میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو سرف کر کے تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ریسپی میری پسند آئی ہوں گی اگر آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے اور اپنے فیملیز میں جو وہ بھی ضرور ہی شیئر کرنا ہے اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے تو بس جی اب ہم جلدی جلدی سے صلاح جو ہے وہ بھی سرف کر دیتے ہیں لگا دیتے ہیں اور پھر بہت جلدی ہی ہم ایک نئے ویلوگ کے ساتھ نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تو انشاءاللہ بہت جلدی ہی ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے بہت خیال رکھئے گا خیال رکھئے گا مجھے بہت خوات نئے موسیقی موسیقی